بسم اللہ الرحمن الرحیم کو برداشت کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے پسینے کی بو سے بچنے کے لئے لوگ دن میں کئی کئی بار نہاتے بھی ہیں لیکن جو لوگ دفاتر کو جانے والے ہیں ان کے لئے یہ خاصی پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے جو خواتین باہر نکلتی ہیں وہ بھی اس صورتحال سے نبٹنے کے لئے اپنے پاس باڈی سپری یا پرفیومز رکھتی ہیں اس کے لئے آپ کو باڈی سپری ایسا استعمال کرنا ہوگا کہ جس کے خوشگوار اور بینی بینی خوشبو دن بر آپ کے ساتھ رہے چیختی چنگارتی خوشبو گرمی میں تکلیف دے ہو جاتی ہے اس لئے خوشبو ایسا استعمال کریں جس سے آپ کے اطراف کا ماحول مہک اٹھے گرمی کی شدت کو کم کرنا ہمارے بس میں نہیں لیکن اس کے مذر اثرات سے بچنے کے لئے ہم کچھ افدامات ضرور کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاتے ہیں جو آپ کو گرمی میں پسینے کی نا خوشگوار بو سے بچا سکتے ہیں نمبر ایک بیکنگ سوڈا اور کلف پاوڈر ملا کر ان جگہوں پر چھڑکیں جہاں پسینہ زیادہ آتا ہو یہ دونوں پاوڈر نمی جذب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بو پیدا نہیں ہوتی اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا پسینے سے پیدا ہونے والے جراسیم کا خاتمہ کرتا ہے نمبر دو ٹیٹری آئل کو ان جگہوں پر لگائیں جہاں جہاں آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اگر یہ آپ کی جلد کو موافق آتا ہے یہ جراسیم کو ختم کر کے بینی بینی خوشگو پیدا کرتا ہے نمبر تین ایک کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ملا کر اپنے بغلوں پر لگائیں ایک دو منٹ خوشگونے دیں پھر پانی سے دولیں انشاءاللہ بو ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ